باتیو نمازکار ایک نیوز آپ لوگوں کو دینا جروری ہے بھائی ایک نیوز آئیے دینک پاسکر کی اپٹیٹ ہے اور یہ سائبر کرائم سے ریلیٹیڈ ہے اور یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ جو جو لوگوں کے ساتھ دھوکھا دڑی ہوتی ہے جو ٹھگی ہوتی ہے وہ پیسے والوں کے ساتھ نہیں ہوتی کبھی اکبار میں آپ نے دیکھا ہوگا نیوز میں کہ پھلانے ایکرز نے کروڑ پتی کے پیسے اٹھا لیے کبھی دیکھا آپ نے ایسا کبھی نیوز آئی ہے آپ نے پھلانے ایکرز نے ایٹی ایم کلون کر کے ایٹی ایم بدل کے یا اوٹی بھی پوچھ کے کروڑ پتی کے پیسے کھاتے سے نکال لیے ایسا نہیں ہوا ہاں ایسا سنا ہے کسان کے بینک سے کھاتے سے پیسے نکال لیے یا پھر ریٹائیڈ خوجی کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیے یا پھر عام آدمی سے نکال لیے ایسا سنا ہوگا آپ نے یہ نیوز آپ لوگوں کو ساتھ ضروری دینا ہے کہ 20 لاکھ بھارتیوں پر اٹیک ہو سکتا ہے سائبر اٹیک جیاں میں ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیتا ہوں دو منٹ کا ویڈیو رہے گا دیکھئے آگے شیئر بھی کیجئے بھائی ایڈوائزری آج کی آپ کو دی جاری ہے آج سائبر اٹیک کر سکتا ہے چین چین سے جڑے اتری کوری ایکرز رہیوار کو 20 لاکھ سے زیادہ بھارتیوں پر حملہ کر سکتے ہیں اس کے لیے مکتھ کورونا ٹیسٹ جیسے سبجکٹ کے فیشنگ میل بھیجے جا سکتے ہیں کمپیٹر شکوٹی پر کام کرنے والی ایجنسی سی آر ٹی نے ایڈوائزری جاری کر انجان آئیڈی سے آئے ای میل پر کلک نہیں کرنے کو کائے ہو بھو سرکاری آئیڈی لگنے والی آئیڈی سے لوگوں کو میل کیا جا سکتا ہے یعنی میں بتا دوں آپ کو ایکرز کیا کر رہے ہیں کہ میں نے ایک ویڈیو دو دن پہلے دوبائی سے ریلیٹیٹ بھی بنایا تھا دوبائی پولیس نے بھی ایک آئیڈوائزری جاری کی تھی کہ کرونا ٹیسٹ کے نام سے آپ کے پاس کوئی میل آئے کوئی لنک آئے تو اس کو اوپر نہیں کرنا ہے اگر وہ کیا سیم ٹو ٹیم سرکاری ای میل آئیڈی ہوتی ہے مائیڈ ڈوٹ کوم ایسے کچھ تو اس میں جیسے آپ کلک کرتے ہو تو پورا آپ کا جو یہ تیبات آپ کی ای میل آئیڈی آپ کے ایکاونٹ سے کونٹیکٹ ہے آپ کا موبائل نمبر آپ کے ایکاونٹ سے وہی کونٹیکٹ ہے جس کو آپ یوز لے رہے ہو جیسے کلک کرو گے وہ پورا ٹاٹا وہ ایکرز کے پاس سلا جاتا ہے اور پورا کا پورا آپ کا کھاتا کلین ہو سکتا ہے جیہاں ساتھی ہو آپ کا پرسنل ڈیٹا آپ کا موبائلز مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے دو جگہ نیوز آئی ہے آج کی پیپر میں ایک ایک بار میں دو جگہ نیوز آنا چھوٹی بات نہیں ہے اور یہ انڈیا کی بات نہیں اور بھی کنٹریوں پر لاغو ہو رہی ہے یہ دعویٰ جیڈ نیڈ نے ریپورٹ میں کیا ہے ریپورٹ کے نصار بھارت ان چھے دیسوں میں سامل ہے جیہاں ساتھی ہو چھے دیسوں پر حملے ہو سکتے ہیں بتا دوں آپ کو جن پر اتری کوریا کے لیے کوویڈ نائنٹی دھمز فیشنگ سائبر حملہ کرنے والا یہ سائبر اٹیک لاجارس گروپ کے اُس عبیان کا جس میں پچاس لاغ سے ادھک ویکتیوں کاروباریوں کا ڈیٹا کمپورٹو ڈیٹا کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے بھارت کے علاوہ دیسوں میں سنگاپور دکشنی کوریا جاپان بیٹین امریکہ کا نام سامل ہے جیہاں ساتھی ہو یہ کچھ کنٹرییاں ہیں بھائی آپ کو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آنے لوگوں کے پاس کہ کوئی بھی لنک میرے موبائل پہ آپ یقین نہیں مانوگے دن کے کم سے کم 15 سے 20 ایمیل ووٹسوپ پہ لنک یا پھر اس پہ میسیج بغیر آ رہے ہیں کبھی آپ کا اکاؤنٹ بند ہو گیا کبھی یہ ہو گیا یعنی ان لوگوں کو میری اتنا اتنی زیادہ چنتہ لگی رہتی ہے کہ بھیج رہے ہیں دباہ دب لنک بھیجنے اس کو اپن کرو اپنا اکاؤنٹ شکیور کرو آپ کا وہ کرو کیونکہ میرے اکاؤنٹ سوسل میڈیا پہ جاتا ہے تو جگہ جگہ سی ایمیل آتی رہتی ہے تو بھائی ان چیزوں سے بچ لے ورنہ اتنا ہی تھوڑا وہ جگاڑ کر کے اکاؤنٹ میں رکھا ہے پورا نکل جائے گا اور یہ اٹیک زیادہ تر گریب لوگوں پہ ہوتا ہے پیسے والے جو کروڑپتی ہوتے ہیں وہ تو ایمیل کی طرف پہلی بات تو دیان نہیں دیتے دوسری بات وہ پڑیلی کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ان کو پتا ہے کچھ میڈیم میڈیم لوگ کم پڑیلی کے لوگ ان کو میل آتے وہ سوک سے چیک کرتے ہیں تچ کرنے کے ساتھ آپ کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو پلیز تھوڑا سا دیان رکھیں اسی لیے ویڈیو بنا کے آپ لوگوں ساتھ شیئر کر رہا ہوں ویڈیو شیئر کریں جہنٹ وندے مات